بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ جی سلم کے بارے میں the poor are sitting on asset property land which is worth billions of billions of dollars but which is of no use to them and no use to the society at large this is the basic definition کہ غریب جو ہے اب آپ جائیے مثال ہے کراچی ڈیفنس کراچی ڈیفنس میں تین کچھی اب آتی ہیں ڈیفنس میں اور نیرم کالونی یہ وہ تین ہیں وہ لوگ ان کی گلیوں میں آپ بہر سے دیکھ سکتے ہیں you have to be very courageous to go inside اور ڈیفنس میں پانچ سو گز کا پلارڈ شاید آج آٹھ دس کروڑ میں نہیں ملے گا تو وہی land کی جو equity کو جسے کہتے ہیں unlocking the equity potential اگر آج آپ وہ کریں تو وہیں پر ان کو بہترین high rise apartment بھی ہم دے سکتے ہیں اور وہیں پر وہ جو باقی ہے ایک society میں discipline بھی آ جائے تو دیکھیں slums کی definition وغیرہ تو ہے basic تو وہ آپ کو پتہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ سب سے پہلے تو دنیا میں تو slums are جو urbanization کی وجہ سے ہوتی ہیں پاکستان یہ دنیا کا واحد ملک ہے اور سو کراچی کہ جہاں پہ دیکھیں نا امریکہ میں ہم رہے لگ دیکھا کہ وہاں پہ کوئی illegal immigrant ہوگا نا وہ چھپ کے رہتا ہے کوئی پتہ نہیں لگتا ہے یہ واحد شہر ہے جس میں بنگالی پاڑا ایک بستی ہے ایک نہیں اب تو دو ہو گئی ہیں افغان بستی ہے اور افغان بستی جن لوگوں نے جا کے دیکھا working for the world bank i had seen کابل کے جو ساری یہ بستیاں تھیں یہ جو کٹی پہاڑی ہم کہتے ہیں کراچی میں یہ بھی basically افغانستان کیونکہ اس جو ہے نا اس کے سارے طرف پہاڑ ہیں تو جب کابل کی آبادی بڑی تو وہاں پہ اسی طرح پہاڑوں کو کٹ کٹ کے پورے informal hill settlements کہلاتی ہیں وہ انگلیش والے کہتے ہیں لیکن اگر شاید کابلی جہاں وہ اس کو وہاں کی کھٹی پہاڑی کہتے ہیں so this is the way you are now see تو میں نے یہ سوچ کے کہ یہ بات ہم کہیں دیکھیں نا ہو کیوں رہا اسلام کی reason بڑی سمپل ہے ایک تو میں لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ جی پاکستان انیس سو ستر میں ویس پاکستان پورا پاکستان بن گیا اب اس وقت اس کی عبادی بنگلہ دیش کی عبادی slightly more than 50 million اور ویس پاکستان کی عبادی marginally less than 50 million میں نے کہ وہ 51% تھے ہم 49% that's why they had the right claim that we need to rule in this country they were not wrong وہ جو تھا اس وقت جو ویس پاکستان کی عبادی around 50 million تھی اس کو اگر جو آپ ڈیوائیڈ کریں تو پاکستان area تو وہی ہے نا پاکستان کا جو ستر میں تھا آج اتنا وہی area ہے تو پاکستان density turned out to be 66% پر سکے کلامیٹر آج وہی area ہے آج پاکستان is 230 million تو پاکستان density today is about 256 persons پر سکے کلامیٹر from 66 in 1970 to 256 today is about 4 times another 30 years or so even بعض جگہ تو less than that کہتے ہیں our population is going to be closed than 485 million اور یہ ایک ویب سائٹ ہے اس کا نام ہے world population clock اور wordومیٹر کے نام سے بھی اس میں آپ جائیں تو سب جگہ کی آپ کو population کس طرح growth ہے وہ سارا وہ سارا digitally develop کرتے ہیں تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری آبادی چار سو کے قریب قریب ہو جائے گی which means with a population density of 256 پرس کے کلومیٹر تڑے اسی پاکستان کی آبادی آرہ گئنگ تو بی آرہون 450 پرس کے کلومیٹر میننگ انیس سو ستر میں اس زمین نے ایک آدمی کی ضرورت پوری کرنی تھی آج چار گناہ زیادہ آدمیوں کی اسی زمین میں ضرورت پوری کرنی ہے اور اوٹ تھرٹی تھرٹی فائی ویرس رناؤ آٹھ آدمیوں کی اسی زمین نے اور روٹی کپڑا اور مکان تین چیزوں کو لے اسی زمین سے پر ہیکٹر یل پروڈکشن جو ہماری بڑھنی چاہیے کارٹن بڑھنی چاہیے اور ہاؤزنگ اب جا کے کراچی میں آکستان میں عمران خان کے دور میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس ریشو کو بڑھائیں مطبع ہائی رائز کو پابندی اس طرح نہ لگائیں آپ نے بڑھائیں 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 اگر آج دھائی سو ہے تو آپ اسی زمین پر ہائی رائز ہی تو انہی سلوشن نہیں کرتے اور آپ دیکھئے کہ جی جو ہمارے جو پرپلم دیں یہ تو پپلیشن کی گروت کراچی جیسے میں نے آپ سے کہا بعض فگرز کہتی ہیں بڑھائیں ایٹھ ہنڈرڈ سلمز کچھی آبادی ہیں دنیا میں کہیں اس طرح کا کانسپٹ نہیں ہے ریگولرائزیشن اور ابھی دوسرے کانسپٹ تو میں بعد میں بات کروں گا تو ہمارے پاس جو ہے بڑھائی فیفٹی فائی پسنٹ آف کراچی اکھوپائیڈ بڑھائی سلمز اللیگل ہیبیٹار ممبئی ٹوئن سٹی کیسے دواز سسٹر سٹی کلاتے تھے تو بمبئی کا آپ جا کے دیکھیں ان کی سلائٹلی ہماری چوویس ملین آبادی ہے تو بمبئی کی سلائٹلی لیس لیکن وہاں پر میں بتاؤں گا آپ کو کہ دی آر ایڈریسنگ دیشوی مور اکیڈیمک مینر دی آر ایڈریسنگ دیشوی دنیا میں ہو ہی رہی ہیں وہ مطلب انہوں نے آئی ایف سی نے پڑیستان بہار میں سب سے پہلا ایک موڈل بنایا تھا سلم ری ڈیویلپنٹ اور ری ہیولٹیشن کا تو وہ سکسس ہوا اب وہ ممبئی میں اجیدر وہ کرنے وال ٹاک آرڈٹ تو ہمارے کیا تھا کہ جی دیکھیں جب پناہ کوئی شہر کراچی کا بھی دیکھیں جب یہ پناہ اگریزر کے دور کا ماسٹر پلان تھا اس کے بعد کاغذات میں جائیں گے یہ فلانے دور میں ریوائز بھی ہوا کوئی چیز ایسی نہیں ہے دنیا کی کہ جو وہاں ہو رہی اچھی اور ہمارے کاغذوں میں نہ موجود وہ سب گئے لیکن ٹاون پلان ماسٹر پلان زوننگ کی کوئی سینکٹیٹی نہیں اس کا آپ نے سنا بھی نہیں ہوگا کہ یہ چیز تو سے بہا رہا ہے یہ اندر ہے سنگپور 1965 جب سنگپور آزاد ہوا تو اگر آپ گوگل پہ جائیں شاید میں دکھاؤں گا سنگپور was the worst slum worst slum of the world today is the most discipline organized city in the world کیوں کہ لیکن جن نے اس وقت سب سے پہلا سنگپور کا تو he said this is the bible of سنگپور this master plan is the bible of سنگپور nobody ever dare touch it آج بھی آپ دیکھیں باقی آپ دیکھتے ہی ہیں کہ جو عبادی دیکھیں 96 سٹوری بلڈنگ بھی بن رہی ہے 105 سٹوری بلڈنگ بھی بن رہی ہے گری میں آپ کو ایک ریت کی بوری نظر نہیں آئی گی سال 3 ڈی ٹکنالوجی and all that تو ہم نے master plan کو ڈیمج کیا یہ فیکٹرز میں آپ سے ذکر کر چکا ہوں کہ جیسے growth ہیں اچھا اس میں ایک اور چیز بھی ہے ایک تو زمین کی شورٹیج کیونکہ mother of housing کیا ہے کس کے پیٹ سے housing جنم لیتی ہے housing کی mother is land اس کی کوک سے housing جنم لیتی ہے تو جب land ہی کا ہم ہشر کر دیں گے تو عبادی جیسے بڑھ رہی ہے organization ہو رہی ہے یہ سارا کچھ تو اس میں پھر آپ کو یہ سارے issues تو آئیں گے اب یہ جو ہے نا ذکر کیا آپ کو دنیا کی آبادی کا جو issue ہے دیکھیں ویسے آپ غور کریں about انیس سدی کے آغاز میں what population was if I'm not mistaken about two billion دیکھیں کب سے دنیا چل رہی ہے آپ نے وہ theory of population growth جو تھی جو metrical progression اس میں کیا تھا انیس سدی کے آغاز میں around two mid میں آکے تقریبا three four آج دنیا کی آبادی کتنی ہے eight eight billion کیوں کہ population growth rate اگر وہی ہوگی تب بھی two billion کا two percent and eight billion کا two percent is different ہماری جب آبادی پچاس million تھی تو two percent growth rate لے لیں تو اضافہ کچھ اور تھا last year only پاکستان کے آبادی جو ہے about four point six million چھالیس لاکھ is up net birth and death score net of growth ہے اور پاکستان جو ہے is one of the region میں بھی population growth is one of the highest میرے ہمارے ہمارے ہم کہتے ہیں کہ جی اتنے million ہے اتنے million ہے یہ دیکھئے تو ہاؤسنگ شارٹج اس لیے کم ہے نسبتا آج ہم لوگ کہتے ہیں بارہ ملین اور یہ بارہ ملین کبھی عرصے سے کہے آ رہے ہیں جبکہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ہر سال تقریبا چار سے پانچ لاک ہاؤزنگ یونٹس کی شارٹج میں اضافہ اور انکرمنٹل ایڈیشن اس لیے کہ ریکوائیمنٹ ایکس ہے سپلائی بہت تھوڑی ہے دو دھائی لاک تین لاک وہ بھی جو کچھ کر رہے ہیں یہ آباد اور یہ لوگ کچھ کر رہے ہیں باقی آنا اگر نئے سیکٹر میں تھوڑی بہت ہو رہی تو اس کا مطلب چار پانچ لاک کا ہم اضافہ جو اگزسٹنگ بیک لاؤگ میں ہم کر رہے ہیں اور جو نئی جیسے بتایا آپ کو چھالیس لاک کا مطلب کیا ہوا اگر ہم سکس پسنس بھی آپ لے تو تقریبت ساڑھے ساتھ آٹھ لاک گھروں کی ضرورت ہم نے پچھلے سال پیدا کر دی تو آپ نہیں اگنور اس ایشو اب یہ دیکھیں آپ وہ ہیبیٹاٹ ہے اور یہ ساتھ کچھی آبادی وہاں پر پپولیشن ڈینسٹی میں کتنے اسی زمین پہ کتنے لوگ بس رہے ہوں گے اور اسی سلم میں جو ہرنی نیو ڈیسیوٹر نے کہا سیٹنگ آن بلین ڈالر کتنے اور کتنے سیٹنگ اس کو میں سکپ کرتا ہوں کہ ڈیفائن کیا کرنا ہے ہمیں سب پتا ہے ورڈ بیک ڈیفیلیشن ہے پاکستان میں ہماری خوشتصیبی یہ ہے کہ کچھ چیزوں کا ذکر کام ہوا ہے مطلب یہ اورنگی پائلٹ پروجیک پروفیسر عمید کا یہ میں نے آج سے بیس پچیس سال پہلے انٹرنیشن کانفرنس میں سم انٹرنیشن سپیکر وال تیلنگ کہ جی اربن کنجیسچن اور یہ ری جنریشن آف ہیبیٹ آٹ کو ڈیبلپ کرنے کا ون آف دی بیس موڈل اورنگی اس نے پیش کیا اس کی سلائیڈ پاکستان سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا اس کو تو لیٹریچر سے جو بھی معلومات ہوئی ہوں گی اور ہم نے اس کے بعد سے لیاری ایکسپریس وے کی باتیں ہوتی رہی ہیں کئی بہت سے فیکٹرز ہیں نہیں کر سکے اس کے بعد آپ دیکھئے تھوڑا جو ابھی کام ہو رہا ہے وہ ہوت فانڈیشن وہ ہاؤزنگ کر رہی ہے لیکن سلم ری ڈیویلپنٹ میں کام نہیں کر رہے بہت زبردست کام کر رہے کیونکہ ہاؤزنگ میں بھی اس ایریا جسے ہم کہتے ہیں پیری اربن ایریا نوبی اپروچ دیں دہ ہوت فانڈیشن ان کا جو فوکس ہے اس پیری اربن آدمی ہے سب کچھ چھوڑ کے پاکستان آئے فیصلہ باد میں جائیں اچھی مثال بھی بہت ان کا ہوگی بہت ریر ہوگی بٹ کمنٹ بل ہے جواد اسلم میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ تو اتنی بڑی جنت کمار رہا ہے یہ اس کی دبقے سفیہ ہوم فیصلہ باد کئی جگہ پہ وہ غریبوں کی بستیاں وہ بنا رہے اور میں نے دیکھی ہیں کمنٹ بل آپ گوگل بھی کر سکتے ہائی لینڈ جو ہے اس پہ ایک انہوں نے بنایا تھا کمیونیٹی آرگنیزیشن دیویلپنٹ انسٹیوٹ کوڈی کمیونیٹی آرگنیزیشن دیویلپنٹ انہوں نے کیا کیونکہ جب بھی آپ ان لوگوں کو ریہیبیڈیٹ کر کے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو کوئی سٹک کا موڈل نہیں چلتا ہے میں آگے تھوڑا اسپلین کر دوں گا انسینٹیوائز دیم کہ ہم نے کیسے آپ کو لے کے چلے دی ہمارے یہ ہے کہ اگر کچھی کچھی بستی ہم نے کچھ کام کیا تھا پتا ہوں تو ان کو آپ کو منانا پڑتا ہنڈر پسند انڈیا میں انہوں نے سلم ری ڈیویلپنٹ ایک اور سلم ری ڈیویلپنٹ اتھولٹی بنائی ایک کے تحت ان کا یہ ہے کہ اگری اگری پروپوزل آپ کو ہنڈر پسند نہیں کرنا ہماری جو ناکامی ہو رہی ہوتی کسی پروجیکٹ میں اس لئے کہ وہاں پہ ایک مافیا پہلے سے ہوتی ہے کچھ مافیا جس کا وورڈ بینک ہے کچھ لوگ اور ہوتے ہیں تو وہ آپ کے اس پروجیکٹ کو آگے نہیں جانے دیتے تو اس میں انہوں نے جو یہ اتھولپ کیا تو اتھر پھر یہ کیا رنگی ٹانگ میں ذکر کر چکا سلائیڈ کو سکپ کر جاؤں گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ جو پکٹر تھیں اب ظاہری بات ہے وہ بیچارے اختصاب اللہ کو پیارے ہوئے اس کے بعد اس کی جو دسپلن تھا جس میں میں کوڈی کا ذکر کرنا خاص طور پر چاہتا ہوں کہ آپ اس کمیونٹی کو اس کی اونرشپ دیتے ہیں انہی کو کہتے ہیں کہ دیکھیں جب آپ کسی بھی کمیونٹی میں جائیں گے ہر آدمی یہ تو کہے گا کہ جی اتنی گلیوں میں کنجیسشن کر دی ہے جنازہ نہیں نکلتا ہے لیکن وہ اکیلا کوئی سلوشن نہیں لارہ ہوتا تو کوڈی کا کونسپٹ یہ کیمیکلز کے تقریبا ساتھ ہی ہے تو ستارہ کیمیکلز کا پلانٹ ان کا بڑا زبردست ہے اور بھی ٹیکسٹیل بھی ستارہ کی ہے تو ان کی لیبر کے ایشوز تھے میں ہاجی بشیر مرہوم اللہ ان کے درجات بلند کرے بہت عظیم آدمی تھے تو ان کے پاس گیا کہ آپ کی پرید دیں اور وہ اپنی لیبر کو چاہیں تو آن رنٹ دے دیں حاجی بشیر کو سمجھ آگی کہ ایک شٹل چلے گی ساری لیبر کو لائے گی ایک شٹل چلے گی ان کو واپس بچائے گی اس میں سکول بھی ہوتا ہے سیلف کنٹین کمیونیٹی جیسے ہم کہلاتے ہیں بیسک ہیلت بیسک ایڈوکیشن یہ دو چیزیں ایسی ہیبیٹ آٹ کو ہم لوگ کہتا نا دور ہے دور تو ہوتا ہی ہے دور تو ہوتا ہی ہے لیکن جی مجھے ٹائم بتانا آپ ٹو منٹس تو نہیں میں جلدی کر دوں گا یا آپ مجھے دو من پہلے اور وارلنگ دیتی تو میں اب یہ دیکھیں یہ صفیہ ہوم ہے یہ کوڈی کی میں مثال آپ کو دی آپ میں چاہوں گا کہ جو لوگ اس میں انوال ہونا چاہتے ہیں اس کو آپ سٹیڈی کریں یہ کمیونٹی بیس موڈل ہے ان کو انوال کر کے تاکہ پھر وہ پورے ری ڈیویلپنٹ پروسس میں دیکھیں امریکہ میں آپ نے ایک چیز سنی ہوگی ہوم اونرز اسوسیشن کوئی ہائی رائز ہو یا ہوریزنٹل کمیونٹی ہو ان کی ایک اسوسیشن ہوتی ہے ہم نے یہ کوشش کی اچھا وہاں پہ ڈیفارٹ کوئی نہیں کر سکتا لون لیتے ہیں نا جی وہ جو ڈاکٹر یونس نے گرامین سوشل کولیکٹرل کے ایف وان is ڈیفارٹ تی تم ہمارے آئندہ کے لون لینے کے حق کو خراب کر رہے ہو تو وہ ایک سوشل کولیکٹرل جو ہے نا وہ اسے غریبوں میں جائیں گے تو چیزیں اس طرح کی آپ کو سمجھائیں گے یہ اس کی آپ یہ دیکھ یہ یہ کوڑی کے تحت ایک ہیبیٹار تھی بفور اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں آپ یہ دیکھ ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ وہیں سے کہتے ہیں سمارٹ سبسیڈیز گورنمنٹ سے کچھ نہیں لینا ہے آپ خود ایک لمحے کے لیے سوچے میں آگے ذکر کروں گا یہ تو میں نے بتا دیا کہ کل بے فیزیکل انفرسٹرکچر کمیونکیشن انفرسٹرکچر افکرس ٹرانسفورٹ انفرسٹرکچر تو آپ کسی کمیونٹی کو ڈیویلپ کریں تو وائی فائی نہیں دیں گے نا تو بات نہیں بنے گی کمیونکیشن کا نائنٹی پسند مسئلہ وائی فائی سے حل ہو رہا ہے کہ آپ کس سیل فون ہے ویڈسپ ہے ویڈسپ نکالا کہ جب ویڈیویلپ کمیونٹی آپ مجھے افکر کہ ان کو یہ ایکسٹرنل انفرسٹرکچر سارا کچھ اس میں جو ہے نا جی ہم نے جب عمران خان صاحب کی ہاؤزنگ پالیشی بنائی تھی تو اس میں ہم نے اس کا ذکر کیا تھا اور اس میں ہم نے دو پروجیکس کالونی لاہور آپ لو دیکھے ہو گورنمنٹ کے کورٹرز ہیں دو سو بیس اکڑ پر لاہور کی پنجاب گورنمنٹ کی ایک اربن یونٹ ہے جو اسی اربنیزیشن کے ایشو کو انہی بچوں نے بچیوں نے یہ پوری پروپوزل بنائی دو سو بیس اکڑ کو اچھائی وہاں پر یہ تھی کہ جو پلے گراؤنڈ اور یہ چیزیں تھی وہ قبضہ کوئی نہیں کر سکا کمیونٹی نے کسی کو پلے گراؤنڈ کراچی کے بدنصیبی یہ بھی رہی ہے نا کمیونٹی میں پلے گراؤنڈ میں ہم نے شادی ہال بنا دیئے تو جو کچھ بھی کیا اس میں انہوں نے ڈیویلپ کیا اس کو کہ جی سب لوگ کو گھر بھی دیں گے ہائی رائز بھی ہوں گے لور رائز بھی ہوں گے اور کچھ پیسہ بھی ملے گا اور اس وقت کے لاز سے کچھ تین سال پہلے سکیم تھی سرپرس جنریٹ ہونا تھا بھائی جو باقی گھر جو فالتو ہوں گے جو بیچیں اوکی تو یہ جو ہے نا دو سو بیس اکر پہ لیکن وہ باہر آپ کو پتہ ہماری سیاست کا جو عمران خان صاحب بہت چیز سپورٹ دیکھیں دیکھیں اس سوری سوری یہ واد کلونی کی ساری سکیم مرہا ہے آپ کو پریزیٹیشن میں ریکویسٹ کروں گا آپ کو دے دیں گے یہ آپ نے دوسری چیز برکوات میں اپنے ٹاپک ملال ختم کرتا ہوں کراچی میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ پاکسان کوارٹر جمشید کوارٹر یہ تین سو بتیس اکڑے لیا عارف حسن صاحب بہت عظیم آدمی ہے سلم کے کراچی میں ایکسپرٹ the only person who has written a book also on کراچی and slums اور بہت اکیڈیمک بھی بہت زبردہ سادمی میں تو ان کا مرید ہوں تو انہوں نے اور میں نے مل کے اس کو سٹیڈی کیا تین سو بتیس اکڑ پہ آپ یہ غور کیجئے پوٹنشل کو گرو مندر جمشید روڈ مارٹن روڈ جہانگی روڈ اس سوٹ اف ٹرائنگل ہماری پروپوزل یہ تھی کہ اس کے تینوں کارنرز پہ اگر ہم دس دس اکڑ کے آٹلیٹ مال بنا دیں آپ کو بتا امریکا میں آٹلیٹ مال is one of the most sort of thing دس اکڑ پہ جو ہم لو کہتے ہیں کہ cross subsidy کہ high end population کے area سے low اور low end population والے کو دو from have to have not تو وہ پورا project بنایا سب کچھ ہوا پھر چیف منسسر صاحب سے دو دفعہ ملا بٹ ایز نو کہ وہ ایک تو کچھ لوگوں کا بڑا ہوسٹیج ووڈ بینک اس کی وجہ سے وہ لوگوں نے ان کی پولٹکس کی میں بات نہیں کرتا ان کو وہ اسی حال میں ہی ٹھیک لگتے ہیں کہ وہ روز اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل کے لیے آ جائیں تو وہ ایک ہوسٹیج ووڈ بینک ہے نو بڈی سپورٹ ابھی جنہیں بتا رہے ہیں کہ ممبئی میں سلم ری ڈیویلپنٹ اتھارٹی بنی اسلام ری ڈیویلپنٹ ایکٹ کے تحت کام ہو رہا ہے اور کئی بستیوں میں ایک چیز جو اہم ہے ان میں کہ مارکٹ بیسٹ ہے ایک ڈیویلپر جو ہیں وہ کہتا ہے کہ جی اس بستی میں جا کے جی میں یہاں پر آپ کو دو کمروں کا اپارٹمنٹ بھی دوں گا اور یہاں سے آپ شفٹ ہوں گے جب تک یہ نہیں بنتا تین سال کا قرائے بھی دوں گا کہ اور جا کے آپ رہیں گے جب یہاں سے ہٹائیں گے تو جب سب کچھ مل رہا تھا رازمی کو یہ تھا کہ دو سال بعد میں تین کمروں کے اپارٹمنٹ میں رہوں گا تو جو اپنی سکیم میں سب سے زیادہ ووٹ لے لیتا ہے اس کو پروجیکٹ آوارڈ ہو جائے اس آل مارکٹ بیسٹ تو اس کی وجہ سے وہاں پہ یہ پروسس جو ہے اور جیسے میں نے کہ اگری ناٹ آل کہ ممبئی کا آپ سے میں ذکر کر چکا ہوں کہ ممبئی میں اس وقت آپ سٹیڈی کریں جو لو سر کہ پہلے دو پروجیکٹ ہوئے کلونی کے لئے آئی ایف سی کو انوائٹ کیا تھا اس لئے میں یا اجازتہ بیٹھ بنائیں گے لوگ کہیں گے ان کا کو اپنا خانچہ ہوگا یہ سکیم انہوں نے بنائی ہے انہوں نے آئی ایف سی سے بنوائی انڈیا میں کوئی خانچہ نہیں آسکا کوئی بلیم نہیں آیا اور مارکٹ بیس تھا تو اس کے بعد چلنا شروع ہو گیا ممبئی کو ڈیولپ کر رہے ہیں پاکستان میں کراچی 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 عبادی جنرک ہے دو پسند تیس سال بعد کراچی کے عبادی اٹھالیس سے پچاس ملین ہوگی کہ کراچی میں اچھی خبر یہ ہے کہ اس وقت ٹریفک جیم نہیں ہوگا کیونکہ لوگوں کا ٹریفک جیم ہوگا آدمی نہیں چل پائیں گے سڑکوں پر انہی کا ٹریفک جیم ہوگی یہ جو ہیں ورڈ بینک بارا کے موڈل ہیں اس پر آپ جو چاہے گا دیکھ سکتا سنگپور یہ دیکھ نائنٹین سکسٹی فائی سکسٹی جب آزاد ہوا اور یہ دیکھ آج اور اس کی صرف یہ ہی نہیں ہے کہ نائنٹی سٹوری ریٹی سٹوری وہ بڑی سانٹیفک جہاں ٹاؤن پلیننگ کا رول تھا سانٹیفک انداز سے بنایا ہے کہ ہائی رائز ہیں انہیں سرکلر شیپ مثال دے رہا ہوں میں تو جو ہائی رائز سرکلر شیپ میں وہ ہوا آتی ہے ہوا ان سے رکتی ہے نیچے لو رائز بنا دی ہے جب وہ وینچریز میں سے ہوا گذرتی ہے تو وہ رکتی ہے آگے لو رائز ہیں تو وہ گھر جو ہیں اس ونڈ سے استعمال کرتے پھر آگے پھر وہ گھاوٹ ہوتی ہے جس پہ سنگپور میں بچے کھیل رہے ہوں گے اس گراؤنڈ کے نیچے ہیوی وارٹر ریز روائز ہوں جسے ہم لوگ کہتے ہیں رین وارٹر ہارویسٹی سنگپور کلیمز جبھی میں لازت ٹائم گیا تھا تو وہ کہتے سنگپور نہیں سنگپور 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 سیکنڈ چیز انہوں نے کہا 86% پرسنٹ پرسنٹ سنگپور 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 86% اور یہ بڑا آسان ہے ہمارے گھروں میں ٹائلٹ پر پانی ہوتا ہے نا جی ٹائلٹ 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 فلشنگ کے لئے آپ کو نیسلے وارٹ نہیں چاہیے میں نے اپنے گھر میں یہ سسٹم لگایا ہوا شاور کا کچن کا پانی ہے ٹائلٹ کٹھا ہوتا ہے اس کو ٹائل فلشنگ کے لئے گارڈن کے لئے اب اور اس پہ ہم کام کر رہے ہیں کہ سینڈ فلٹر بیجمن فلٹر سے کچھ اس کی کوالٹی لیکن نہانے پانی میں کیا گاندھ سینڈ فلٹر ہی اسے ساف کر سکتا ہے ہم 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 بیجمن دیزائن آف ہاؤزنگ کے انرژی ایفشن ہاؤزنگ وارٹر کنزرمیشن ہاؤزنگ یہ دو چیزیں آپ کو سسٹم میں بلٹ ان کرنی ہے مجھے پتا جی آپ مجھے بھکا دے لیکن مجھے لگ رہا مجھے